مارے ساتھ موجود ہیں وزیر قانون بریسٹر فروغ نصیم جن پر بشیر محمد نے براہ راست الزامات لگایا ہیں فروغ نصیم صاحب بہت شکریہ فروغ نصیم صاحب بشیر محمد صاحب سابق ڈی جی ایف آئی اے انہوں نے کافی الزامات لگائے جس میں اہم بات یہ تھی کہ وزیر آزم سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد شیزاد اکبر اور ان کے جو وزیر آزم کی پرنسپل سیکیٹری آزم خان وہ آپ کے آفیس لے کے آئے انہیں اور وہاں پر ایف آئی اے کے جو آفیسر ہیں ڈاکٹر اشفاہ کے مسئلہ وہ بھی موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا گیا کہ یہ منی لانڈرین کا مقدمہ بنایا جائے صاحب کیا حقیقت ہے کیا موقف ہے آپ کا دیکھیں میں گزارش کروں کہ میری وزیر آزم صاحب سے آج بھی بات ہوئی اور میں نے وزیر آزم صاحب سے آج بلوجستان میں تھے ٹیلی فون پر میں نے پوچھا کہ میں نے کہا سر وہ آپ کی کبھی بشیر میمن صاحب سے آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر آپ کوئی کیس بنائے منی لانڈرینگ کا اس کا اس کا کہنے نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اور میں نے کہا سر تو پھر آپ کی طرف سے میں نے کیا بولو ہے کہنے بالکل بولو کہ بالکل غلط ہے جھوٹ ہے ٹوٹلی انکریکٹ آج میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں نا اس کو تھوڑا سا ڈی کوٹ کرتے ہیں آج تک بشیر میمن صاحب آزم خان یا شہزاد اکبر سب مل کے میرے دفتر کبھی نہیں آئے تو یہ جو وہ یہ فرما رہے نا کہ سب مل کے میرے دفتر آگئے اور اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تو یہ اسی بنیاد پہ ہی جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آزم خان صاحب صرف ایک دفعہ میرے پاس آئے تھے آگسٹ میں دوزار اٹھارہ میں اور وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ جو لیگل ریفارمز ہم کرنے جا رہے تھے اس پہ وہ ڈسکسن کرنا تھا ان کو سیول پرسیجر کورٹ پہ سی آر پی سی پہ انہیرٹنس پہ اس پہ اس پہ اس کے علاوہ آزم خان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں اور جائیں اور ہر وقت تو وہ پی ایم کے ساتھ کیونکہ ان کو ہونا ہوتا ہے پرنسپل سیکٹری کو تو یہ اسی سے ہی انکریکٹنس آف دہ سٹیٹمنٹ اسی سے ہی سامنے آ جاتی ہے میں فرنکلی سپیکنگ آپ کو بتاؤں بشیر میمن کو بڑی رسپیکٹ کرتا تھا میں سمجھتا تھا کہ یہ اچھا آدمی ہے ایماندار آدمی ہے لیکن یہ سٹیٹمنٹس دے کے مجھے تو بڑے اچمبے میں میں چلا گیا کہ کیوں یہ اس قسم کی غلط باتیں منسلک کر رہے ہیں بول رہے ہیں میرے گمان سے باہر ہے کہ کیوں انہوں نے یہ سب کہا آپ نے کہی کبھی ایک ساتھ میرے پاس نہیں آئے کیا ایسا ہوا کہ کبھی شہزاد اکبر صاحب اور بشیر میمن صاحب آپ کے دفتر آئے ہوں ایک ساتھ میں آپ کو گزارش کروں کہ شہزاد اکبر تو بہت تیری دفعہ میرے پاس آئے اور بشیر میمن صاحب میں نے پھر صاحب نے سارا یہ لاغ نکلوایا ہے دیکھا کہ کیسے کیسے کون کون آیا ہمارے پاس تو وہ دو یا تین میٹنگز ایسی تھی ایک انٹی ٹیررزم کی تھی ایک کوئی اور تھی جو کہ ایک اور کافی سارے لوگ تھے اس میں تو اس میں بشیر میمن صاحب میرے پاس بالکل آئے ہیں لیکن وہ پھر دوسرے لوگ بھی اس میں موجود تھے پوری باقیدہ ایک کمیٹی تھی ایک میٹنگ تھی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جیسے وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں کیس خود لڑوں گا اچھا اس وقت تو میرا کوئی پروگرام تھا نہیں کیس لڑنے کا یہ ڈیسیجن تو اس وقت ہوا جب یہ فرض کیجئے کہ جب جسٹس انور یہ ساری انور منصور خان اٹینی جنرل تھے اور انہوں نے وہ ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد پی ایم نے مستقا کہ دیکھئی اتنی جلدی اور کوئی لائر نہیں ہوگا میں نے کہا اچھا ٹھیک اثر آپ کا حکم سر آنکھوں پہ تو اس کے علاوہ میں کوٹ میں ضرور گیا کہ انور بھائی کو کوئی میری معاونت کی ضرورت ہو شہزاد اکبر بھی گئے کہ کوئی معاونت کی ضرورت ہو کیس انور منصور خان صاحب نہیں آریو کرنا تھا تو ایک دو سال پہلے تین سال پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیس آریو کروں گا تھرڈ لی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ مجھے بتائیے کہ یہ دھائی تین سال یہ بشیر محمد صاحب خاموش کیوں رہے بتایا کیوں نہیں سب کو کہ جی میرے پاس یہ انہوں نے یہ مجھ سے کہا ہے اور یہ بالکل غلط ہے میرا خیال ہے بشیر محمد صاحب کو اس کو سوچنا چاہیے اس کو ویڈراؤ کرنا چاہیے کوئی ابھی بھی نہیں بگڑا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے اس وقت بڑا برا لگا تھا کیوں اس طرح بول رہے ہیں بشیر محمد صاحب کو اس کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے ویڈراؤ کرنا چاہیے چلیں انہوں نے کسی بات کسی کے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عدالت کا سامنا کرنے کو تیار ہیں اگر عدالت انہیں بلاتی ہے تو شیزاد اکبر تو انہیں لیگل نوٹیس بھیج رہے ہیں آپ ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بیان واپس لے آپ کی قانونی چارہ جو نہیں کریں گے نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ شازیب میں آپ کو سچ بتاؤں کیونکہ بشیر محمد کو میں ایک ون آف دوز آفیسر سمجھتا تھا جو کہ جو کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا ایماندار آدمی سارا اور سچ بولے گا تو مجھ اب کچھ دیر پہلے بڑا میں شدید غصے میں تھا حالانکہ غصہ مجھے نہیں آ رہا ہے کیوں یہ اس طرح کی بات کی اور میں نے یہ بالکل ذہن بنایا تھا کہ میں قانونی چارجوئی کروں گا لیکن اور میں کر سکتا ہوں اس پہ قانون رائٹس آر ریزروڈ میں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہوں میں کاش بشیر محمد صاحب جو ہیں کچھ بیٹر سینس پریویل کرے سچ سچ کا سامنا کریں کیوں یہ بول رہے ہیں اور یہ پہ ڈرو کریں کیونکہ دیکھئے اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں وہ خود یہ بول رہے ہیں کہ جی آپ تو بڑے منجوے وکیل ہیں اچھا جی ٹھیک ہے میں اگر تینکیو ویری مچ میں وڑا منجاوے وکیل ہوں آپ مجھے بتائیے کہ ڈی جی ایف آئی اے کا سپیریئر کورٹ کے کسی جج سے کیا تعلق ہے اس کے خلاف کوئی وہ کیس بنا سکتا ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کانسل کا استقاق ہے میں کیوں کہوں گا امرانت خان کیوں کہیں گے تو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا یہ یہ کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اگزیکٹیو جو ہے وہ جوڈیشری سے لڑ پڑے خامخواہ اتنی ایک محول اس طرح کا ہوا ہے یہ ختم ہو گیا محول اب اس کو خوش اسلوبی سے آگے چلنا ہے تو بجائے اس کے کوئی اچھا یہ میں ہرگز میں دوبارہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو سپری جوڈیشل کانسل کا کام ہے وہ کہہ رہے کہ میں نے بھی یہی بات کی مگر مجھے آگے سے کہا گیا کہ یہ قانونی معاملات فروغ نصیم صاحب پر چھوڑ دو اور فروغ نصیم صاحب نے کہا کہ آپ کو تو پتایا ہے کہ میں کیس نہیں ہارتا ہوں کراچی سے آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں وہ کہنے میں آگے سے یہ کہہ رہا تھا منی لانڈرنگ کا کہہ رہے کہ کیس بنوانا چاہتے تھے تو بعد میں بہرحال ریفرنس میں منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا جو عدالت نے مسترد کیا وہ الگ الگ بات ہے دیکھیں آپ ایک بریتھ میں شازی آپ الگ الگ تین چار باتیں کر رہے ہیں ایک تو آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا الزام لگا اور اس کو مسترد کر دیا گیا ہم یہ ڈسکیشن تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ کیا بشیر محمد نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے کیا اس کی کوئی کریڈنس ہو سکتی ہے ہم تو صرف اتنی بات کر رہے ہیں یا اگر آپ نے اس ریفرنس کی لیگیلٹی پہ اور اس پہ بات کرنا ہے تو چلیں کوئی اور پروگرام رکھیں گے اس کا اس وقت تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا بشیر محمد سے ایسی کوئی بات ہوئی یہ تو اسی دو چیزوں سے نگیٹ ہوتی ہے کہ آزم خان دیکھیں انہوں نے کیا کہا آزم خان شہزاد اکبر بشیر محمد ایک ساتھ میرے دفتر آئے ایسا کبھی نہیں ہوا یہ ریکارڈ سے ڈسپروو ہوتا ہے حالانکہ بڈن ان پہ الیگیشن وہ لگا دیں لیکن ہم اس کو ڈسپروو کرتے ہیں اور اگر یہ ڈسپروو ہوتا ہے ان کی ساری جتنی جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے آج آپ نے کیونکہ آپ نے آج آپ نے آج آپ نے ریکارڈ دیکھ لیا ہے تو کیا ایسا کبھی ہوا کہ ایف بی آر کے افسر ڈاکٹر اشواق احمد بشیر شہزاد اکبر اور بشیر محمد کی ایک ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو کی ہے نا آزم خان کی اب آپ دیکھیں آپ ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں مجھے جہاں تک کہ یاد ہے کہ بشیر محمد صاحب سے میری کوئی ایسا دوستانہ نہیں ہے دوستی نہیں ہے کہ وہ شہزاد اکبر کی تو بات دوسری ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں کوئی اس میں بات نہیں اور کافی ان کا جانا رہا ہے میرے پاس میں بھی ان کے پاس گیا ہوں it's just like a younger brother کوئی ایسا issue نہیں let's focus on what بشیر محمد has said بشیر محمد نے وہاں سے پی ایم آفیس سے وہ شہزاد اکبر کا آفیس جو اسی فلور میں ہم آگئے اور وہاں سے آزم خان شہزاد اکبر بشیر محمد ایک ساتھ میرے دفتر ہے اس پہ let's stick to this تو ایسا کبھی نہیں ہوا اب آپ نے بالکل یہ جواب دے دیا liberty لیتے ہوئے کیا ایسا کبھی ہوا کہ بشیر محمد شہزاد اکبر اور ڈاکٹر اشواق احمد یا پھر بشیر محمد اور شہزاد اکبر کی آپ سے اس اشیو پر بات ہوئی ہو وہ ایک ساتھ آپ تینوں ملے ہوں یا پھر اشواق احمد کے ہوتے ہوئے آپ چار لوگ ملے ہوں آزم خان نہ ہو میں میں آپ سے بات بتاؤ میں نے تو یہ آلریڈی کہہ دیا ہے کہ بشیر محمد سے میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی کہ آپ جسٹس قاضی فائزی صاحب پر کوئی کیس بنیں میں تو اسی کی بات کر سکتا ہوں اور جو میں نے شہزاد اکبر سے آج بات کی جو میں نے آزم خان صاحب سے آج بات کی سپیسیفکلی جو میں نے عمران خان صاحب سے بات کی سپیسیفکلی تو میں نے کلیارٹی سے تینوں سے پوچھا کہ سر کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی ڈسکشن میں آپ لوگ نے کوئی ڈسکشن کیا ہو بشیر محمد صاحب سے ڈسکشن کیا ہو کہ جی کوئی اس طرح کا کیس بنانے کہنے نہیں بالکل نہیں آزم خان صاحب نے بھی کلیارٹی سے منع کیا عمران خان صاحب نے بھی کلیارٹی سے منع کیا شہزاد اکبر صاحب نے بھی کلیارٹی سے منع کیا اور فرینکلی سپیکنگ میں نے کبھی ان تینوں حضرات سے یہ کبھی نہیں سنا کہ آج بشیر محمد آئے تھے ہم نے ان سے یہ بات کی ہے کہ جسٹس قاضی فائز اس طرح فران کس آپ نے بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے بلکہ آزم خان صاحب نے تو مجھے اب یہ بھی کہا کہ یہ تو بالکل نانسینسیکل سی بات ہے کیونکہ بشیر محمد صاحب تو کوئی سپریم جوڈیشل کانسل کے ایڈ تھوڑی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان تھوڑی ہیں ان سے کوئی کہاے گا بات سمپل یہ ہے وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا یہ جسٹس قاضی فائز اس ایک لیٹیگنٹ تھے ان کے سارے سپورٹرز گوڈ لک ٹو دیم جو بھی ہوا یہ وہ یہ نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی اور تھرڈ فورس ایسی ہے پتہ نہیں بشیر محمد صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ایگزیکیٹیف جو ہے وہ لڑ پڑے جوڈیشری لڑ پڑے ایسا یہ کون ہوگا ایسا نہیں ہوگا کون ہوگی یہ تھرڈ فورس جب تک امران خان صاحب ہیں ہم لوگ ہیں یہ مجھے نہیں گوڈ نوز مجھے شازیب نہیں پتا لیکن جب تک ہمیں جوڈیشری ہمارے سر کا تاج ہے ہم جوڈیشری کی نہ صرف شازیب میں ان جیجز کی رسپیٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے فیور میں فیصلہ دیا بلکہ ان تمام انڈیویجیل جیجز کی میں رسپیٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا اور کسی نے دیکھئے آپ کی چینل میں کسی نے میں نام نہیں لوں گا وہ بھی دوست ہیں بھائی ہیں ہمارے انہوں نے یہ فرما دیا کہ میرا کوئی جسٹس قاضی فائز ایسا سے کوئی جھگڑا نہیں ہے میرے دل میں کوش نہیں ہے نہ میرا کوئی جھگڑا ہے نہ کبھی تھا کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے آپ کوئی کرنا چاہ رہا ہے خامخواہ میڈیا اس کو اپورٹنس دے رہی ہے پھر آپ کو جملہ ہے کہ میں ان ججز کی رسپیکٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا آپ ان ججز کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں جن کے حق میں فیصلہ آیا بلکل بلکل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کاش آپ وہ تمام پروگرام سنتے جس میں میں نے یہ کاش حضیب کہ میں یہ کوئی ہار جیت کا کیس نہیں ہے کسی نے کہا مجھ سے جی آپ کیس جیت گئے میں نے کہا نہیں جی ہار جیت کا کیس نہیں ہے and I wish him luck I wish his his family luck his wife luck his kids luck کوئی ایسا issue نہیں ہے اور یہ کوئی اگر یہ یہ کوئی کوشش کر رہا ہے نا کہ زبردستی ہمیں لڑائے ہم تو نہیں لڑیں گے آپ میڈیا جو چاہے کر لے بشیر محمد صاحب جو چاہے کر لے ہم تو کسی سے نہیں لڑیں گے ہاں بشیر محمد صاحب اس کو واپس لیں نہیں تو law will take its own course its own turn کیا کر رہے ہیں بشیر محمد صاحب کیوں یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں بشیر محمد صاحب مگر جو foreign assets ہیں ان کے معاملات ہوں ان کو trace کرنا ہو منی لانڈرنگ کے معاملات ہو FIA کا بہرحال کردار ہے اس کو investigate کرنے کا وہ FIA کے سربرات ہے یہ پورا کا پورا معاملہ کیونکہ آپ نے authorize کیا تھا یہ reference کا معاملہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ FIA کے سربرات سے بات بھی نہیں ہوئی اور یہ ساری کی ساری تحقیقات بھی ہو گئی چاہے وہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ کے assets کے معاملات ہو یہ سارے کے سارے معاملات نہیں میری کوئی بات نہیں میری کوئی بات میری کوئی بات نہیں ہوئی بشیر محمد صاحب سے I'm sorry میری بشیر محمد صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی اور جہاں تک کہ جو بھی اس case میں ہے وہ record کا حصہ ہے اس میں میں کوئی discussion نہیں کرنا چاہ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ record ہے the record speaks for itself جہاں تک کہ اتنی سی آپ نے دیکھیں بات کیا ہے بات یہ ہے کہ کیا بشیر محمد سے یہ کہا گیا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بشیر محمد صاحب یہ کہہ کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ justice قاضی فائز عیسہ پہ case بنا دیں justice تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی credence ہے کوئی value ہے ان سے کیوں کہا جائے گا ان سے کیوں کہا جائے گا تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کیوں یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ denial آپ کے پاس ہم سب کا آ چکا ہے فرمکس صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی تو فائز عیسہ صاحب کے حوالے سے نہ صرف ان کے الزامات کی حد تک بات نہیں ہوئی بلکہ ویسے بھی فائز عیسہ کی case کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ جو معاملات تیج سے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فائیے کا کام ہے جو باہر کے assets trace کرنا پھر آپ کی کس سے بات ہوئی تھی کیونکہ reference آپ نے authorize کیا اس معاملے کو جانچنے کے لیے کہا جی ریفرنس بنتا ہے پھر کس سے بات ہوئی میری 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 فائیے کے کسی افسر سے کوئی بات چیز نہیں ہوئی اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا تو یہ اس میں ایسی چیز تلاش نہ کریں دیکھیں بات کچھ اور ہو رہی ہے آپ دوسری طرف نہ لے جائیں بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ بشیر محمن نے یہ کہا ہے تو کیا بشیر محمن نے یہ صحیح کہا غلط کہا کیا یہ تینوں حضرات بشیر محمن آزم خان صاحب شہزاد اکبر صاحب یہ تین کے تین میرے دفتر ہے جیسی وہ فرما رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا وزیر آزم کہہ رہے ہیں کہ ان کی بشیر محمن سے بات نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بشیر محمن سے بات نہیں ہوئی یہ سارے ریفرنس بنانے سے پہلے کے معاملات ہیں آپ کی اور وزیر آزم کی بات ہوئی ریفرنس سے پہلے آپ کی اور وزیر آزم کی بات ہوئی تھی ریفرنس بھیجنے سے پہلے جی ہاں بالکل ہوئی وزیراعظم سے بھی ہوئی اور صدر صاحب سے بھی ہوئی اور یہ میں نے ایسے اٹھا کے نہیں بھیجا یہ proper discussion reference اور یہ بالکل clarity سے تھا کہ یہ ایک sensitive معاملہ ہے اور اس کو ہمیں کوئی اس میں حرجید کا فیصلہ نہیں ہے اس میں جو relevant authority ہے Supreme Judicial Council ہے اس کے پاس material جو ایک چیز آئی ہے وہ اس طرح بھیج دیا جائے Supreme Court Supreme Judicial Council جانے اس کا کام جانے that's all میں صرف ایک چیز پر آپ کا opinion لینا چاہوں گا جو عدالت کا فیصلہ تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ prime minister اور president کی authorization نہیں لی گئی تھی law minister یعنی آپ کی authorization لی گئی تھی اور کیونکہ کوئی valid authorization نہیں تھی تو غیر قانونی طور پر سرینہ عیسیٰ کے tax record کو access کیا گیا یہ لکھا تو یہ آپ نے authorization کیا تھا ان کی authorization کے بغیر اب اب تھوڑا سا تھوڑا سا اب آپ نے حالانکہ آپ نے جو مجھے بتایا تھا یہ صرف بشیر ممن کا interview کی بات ہو رہی تھی یہ جو legality اور illegality ہے reference کی اس میں بات نہیں ہو رہی تھی جو rules of business ہے اس میں یہ لکھا ہے reference جو ہے وہ law ministry بھیجتی ہے تو وہ جو مروش طریقہ تھا اس کے حساب سے یہ formulate ہوا لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے government کا تھوڑا سا کام سمجھیں government میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی summary اس طرح کی بھیجی جاتی ہے تو پہلے سے جو آپ کے prime minister یا کوئی ہوتے ہیں specially important cases میں ان سے پوچھا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے اور اس طرح معاملہ چلتا ہے تو میرا خیال میں شاہد ہے وہ اگر آپ نے legality اور illegality اور اس کی بات کرنی ہے میں پھر سے آپ سے کہہ چکا ہوں اس کے لئے الگ program رکھیں گے سب تو آپ بشیر محمد صاحب کو legal notice ابھی آپ فیلال نہیں بھیج رہے ہیں نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بشیر محمد صاحب کو اس کو consider کرنا چاہیے بشیر محمد صاحب کو اس کو withdraw کرنا چاہیے اور اگر بشیر محمد صاحب اس کو withdraw نہیں کریں گے تو my rights are reserved شہزاد اکبر نے تو notice بھیج دیا ہے بارل میں ایک کسی program میں مجھے بڑا غصادہ میں نے اس میں تو کہا میں بھیجوں گا اور drafting میں نے start کر دی تھی لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو reflect کیا بنیادی طور پر ایک ڈھنڈا آدمی ہوں میں نے کہا maybe better sense may prevail within کیونکہ پتہ نہیں کس لئے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے frankly speaking بہت شکریہ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا موقع آپ نے سنا ہمارے ساتھ موجود تھے